غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہیں پی ٹی اے حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے گیس کی قیمت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سابق وزیراعظم شاید فکان آباسی کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھ ملزم بغیر حدکڑی نئے عدالت پیش احتساب عدالت نے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا طلبہ اور اسادسہ کی بڑی تعداد استاد کو عزت دو کے بینرز اٹھائے کمرہ عدالت کے باہر موجود رہی سیاسی دباؤ یا کچھ اور لہور کی سفائی ستھائی کے لیے سیاسی نمائندوں کے بغیر بنایا گیا الوی ایم سی کا نیا بورڈ صرف چار روز بعد ہی تحلیل سینئر صوبائی وزیر سے مشاورت کے بغیر بنائے گئے دس رکنی بورڈ کے آڑے سیاسی سفارشات آ گئیں نمائندگی نہ ملنے پر سیاسی شخصیات نے تحافظات کا اظہار کیا تھا زرائے چیئرمن الوی ایم سی کیپٹن ریٹائیڈ انوارو حق نے بورڈ تحلیل کر دیا میٹرو اور انشٹرین منصوبہ حکومتی خزانے پر بھاری ایکزنگ بینک چائنہ کا منصوبے کی انتظامی الاغت دینے سے انکار ناگہانی آفت کی مد میں رکھی گئی ہو رکم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی ایکزنگ بینک چائنہ رکم دینے کا پابند نہیں معاہدے میں انکشاب لاہور میوز دساویزات سامنے لے آیا میس ٹرینزٹ آتھارٹی نے رکم کے حصول کے لیے حکومت کو مراسطہ لکھ دیا پنجاب اسمبلی کا آج جلاس چھے عرقین کی معتلی کے معاملہ پر حکومت اور اپوزیشن میں تلق کلامی تھم نہ سکیں دونوں نے ہی الگ الگ مشاورت تلق کر لی حمزہ شہباز کی قیادت میں اپوزیشن اپنا لاہ عمل تیہ کرے گی تو حکومتی کورٹ ٹیم بھی مشاورت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے گی آج دوپہر دو بجے ہونے والے اسمبلی جلاس میں ہنگامہ فیضی کا امکان وزیریعالہ پنجاب اسمان بزدار اور سپیکر اسمبلی چودری پرویز الہی کی مراقات پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن پر مشاورت دونوں راہنواؤں کے مابین اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج پر بھی تبات نیف خیال ذہنی تناؤ اصابی کمزوری فواد حسن فواد کا جنرل ہسپتال میں تیبی معاینہ سابق پرنسپل سیکیٹری کو جیل کی بس میں ہسپتال لے جایا گیا بلڈ ایکس رے اور ایم آر آئی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے پانچ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم لہور ہائی کورٹ کے احاتے سے فرار عدالت نے ملزم کی درخواست زمانت خارج کی تو ملزم جواد انور نے عدالت سے واہر نکلتے ہی دوڑ لگا دی متاثرہ بچی اور اس کے والدین مو دیکھتے رہ گئے ملزم کو کسی نے پکڑنے کی کوشش نہ کی ملزم کے خلاف تھانہ منڈی فیضابات میں زیادتی کا مقدمہ درج ہے عدالتی بیلت کی تھانہ شہدرہ مکار روائی غیر قانونی حراست میں رکھے گئے دو شہری بازیاب حسین علی اور عابد علی کو تھانے میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا شہریوں کو سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا آئیزی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی تائناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ جسٹس شمس محمود مرزا نے تائناتی کے خلاف درخواست کی سمات سے معذرت کر لی جسٹس شمس محمود مرزا نے کیس کسی دوسرے بینچ میں بھیجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمود یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آج ریٹائیڈ ہو جائیں گے جسٹس یاور علی کے عزاس میں فل کورٹ ریفرنس ساتھی ججز رخصت کریں گے سینئر ترین جسٹس انوار الحق نئے چیف جسٹس ہوں گے کل لہدے کا حلف اٹھائیں گے پیف پارٹنر سکولز کا فنڈس نہ ملنے پر احتجاج سکولز کا اعلان چار ماہ سے سکولز کو فنڈس نہیں دیے گئے وزیر تعلیم نے 20 اکتوبر تک ادائیوں کا وعدہ کیا تھا پنجاب حکومت 30 اکتوبر تک تمام ادائی گیاں کر دے ورنہ صوبے بھر میں احتجاج ہوگا شبیر ہاش میں موٹر سائیکل چلانے اور ساتھ بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ کی پابندی کے بعد بیکیو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نویمبر سے ہوگا چالان سٹی ٹرافک پولیس بیکیو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مول روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیکیو میرر بھی تقسیم یکم نویمبر سے سائیڈ میرر نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی سی ٹیو کیپٹن ریٹائیڈ لیاکت علی ملیق انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے زمنی امتحان کا آغاز اٹیس ہزار سے زائد امیدوار امتحان دیں گے آج کمپیوٹر سائنس کومک نومکس سوشیالوجی فیزیو تھرپی سوشیالوجی اور مایکرو بائیولوجی کا پیپر لیا جا رہا ہے دیاروں کی ادم دستیابی اور دیگر تقنیقی وجوہات لہور ائرپورٹ پر گیارہ پرواز تاخیر کا شکار نو اڑان ہی نہ بھڑ سکیں مسافر پریشان اور اداکارہ ریشن کی آج سالگیرہ دوستوں کے ساتھ مل کر سالگیرہ کا باکے کاٹا خوشیوں میں شریف ہونے پر دوستوں کا شکریہ داکھیا